اسلام علیکم سامین کرام میں ہوں آپ کا ہوست سید زیشان حیدر سامین جیسے ابھی حالی میں فورن منسٹر رشیہ کے تشریف لائے پاکستان اور شاہ محمود صاحب دکھائی دیئے چھتری کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ نے پکڑی ہوئی تھی اور فورن منسٹر جو رشیہ کے تھے انہوں نے خود پکڑی ہوئی تھی اس پہ بہت ساری بحیس ہوئی کہ دیکھئے کہ کس طریقے سے وہ کتنی آج جی کا ثبوت دے رہے ہیں اتنے بڑے طاقت پر ملک کے فورن منسٹر اور ہمارے جو فورن منسٹر رہے ہیں انہوں نے کس طرح اسسٹنٹ اس پہ بہت زیادہ بحیس ہوئی لیکن یہ اس پہ بحیس کر رہا آسان ہے یہ چیزیں میڈیا میں ریپورٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات ریپورٹ ہونے کی کمپیریزنز ڈراؤ کرنے کی بلکل جسٹیفائیڈ ہیں جو لوگ تنقید کرتے ہیں جسٹیفائیڈ اس پہ اس کی جسٹر پوزیشن کرتے ہیں دونوں کنٹراسٹ کو ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پہ یہ جو اس طرح کے جسٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک سمبالک سمبالک ویلی ہوتی ہے اور وہ ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو اپنے کلچر کو اور ساتھ میں اپنی شخصیت کو بھی یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ساتھ میں ہمیں یہ جانے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بات صحیح یا غلط کی نہیں یہ جو completely ایک academic بحث ہے کہ لوگ جو جس طرح کے جو حرکات کرتے ہیں جو معاملات کرتے ہیں چاہے وہ head of states ہیں چاہے وہ عام آدمی ہیں ان کے پیچھے کیا reasons ہوتے ہیں تو اس سے پیچھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ culture ہوتا ہے کچھ cultural values ہوتی ہے اور culture جو ہے ایک دن میں نہیں بنتا ایک کچھ چیزیں acceptable آہستہ 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 کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم جو ہے ویسٹ کے لیے وہ ایک عجیب سی بات ہو اور بہت ساری ویسٹ کی ایسے معاملات ہیں جو یہاں پہ جو ہیں آپ کو عجیب لگیں گے یہاں پر ہو جائیں میں آپ کو example دینے کے لیے ان تین cultures کا تھوڑا تھوڑا سا تجزیہ میں آپ کو سامنے کر لیتا ہوں رشیہ کا امریکہ اور پاکستان کا پہلے میں جب ایسے کچھ سال پہلے میں رشیہ گیا تو اس سے پہلے میں کیونکہ میں نے زیر تعلیم بھی رہا ہاورڈ یونیوریسٹی کے اندر اور وہاں پر بیکلے یونیوریسٹی میں وہاں پر میں نے تھوڑا سا ٹائم گزارا education کے لیے تو وہاں پر میں نے میں خود سے میں کام کرتا تھا اور کبھی مجھے آر محسوس نہیں ہوئی کام کرنے کیونکہ وہاں کلچر تھا وہاں پر امیر سے امیر شخص بھی جو ہے اپنا کام خود کرتا ہے اور وہاں پر سرونٹس کی یہ سہولت ہے وہ انتہائی امیر ترین لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی اکا دکا اور یہ ایکسٹریم لگجری سمجھا جاتا ہے اور ویسے بھی جو خود سے کام کرنا ہے وہاں کا ایک کلچر کا حصہ ہے تو وہ برا نہیں سمجھتے یہاں تک کہ آپ یقین کیجئے کہ اتنا بڑا انٹرلیکچول نوم چامسکی جب میں اس کا انٹریویو کرنے گیا تو اس نے بھی اس کی وائف نے چاہے بنا کر مجھے پیش کی تو یقینا یہاں پر اگر ہوتا ہے تو ملازم سرونٹس ہوتے اور اس کا آفیس کا سائز آپ دیکھتے تو ہم مشکل سے بیٹھنے کی جگہ تھی اسی طرح بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں اب اگر ہم اب رشیہ کی طرف چلے جائیں کچھ سال پہلے میں جب رشیہ گیا تو وہاں پر بھی مجھے بہت سارے سرپریزز ملے سب سے پہلے سرپریز تو یہ ملا کہ وہاں کے اندر جو لوگوں کے روئیے تھے امریکہ کے نسبت بہت مختلف تھے امریکہ کے اندر کیونکہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے اور وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں تو آپ مسکرائیں چاہے آپ مسکرانے کا جی چاہ رہا ہوں یا نہ چاہ رہا ہوں یہ سرمایہ درانہ نظام کا ایک ٹول ہے کہ آپ نے ایموشنل لیبر کہتے ہیں اس کو ایموشنل لیبر کرنی ہے تو آپ اپنے سیلز پرسنز کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسٹمر چاہے جس موڈ میں بھی ہے جس قسم بھی گفتگو کرے آپ نے مسکراتے رہنا ہے اور اسے تعلقی نہیں کرنی یہ تعلیم آہستہ آہستہ جیسے کیپٹلزم پروان چڑھتا رہا امریکہ کے اندر اور مغربی دنیا کے اندر تو وہ ایک قسم کا کلچرل پارٹ بن گیا ہے تو اب جب وہاں پر آپ امریکہ میں لینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندہ مسکراتے ہیں تو حالات اکثر مختلف نکلتے ہیں لوگوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے بھی ہماری طرح لیکن کیونکہ ان کا ایک کلچر بن چکا ہے اور وہ کلچر جو ہے وہ اتنا سٹرونگ روٹڈ ہے معاشر میں امریکی تو یہ بھی اس کے ایک خاصہ بن کے جو جو مسکرہات ہے یہ بھی ایک خاصہ بن کے رہے جب میں رشیہ میں کوئی سال موسکو گیا اور بالخصوص سینٹ پیٹرس بگ جس کو پہلے سٹیلن گراد کہتے تھے وہاں میں گیا تو کیونکہ وہ تھوڑا سا قدیمی شہر ہے تو وہاں پر جو میں نے ایک سٹاک ڈیفرنس دیکھا امریکہ سے وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے اتنا مسکراتے نہیں تھے اور بڑے سیریس رہتے تھے تو کیونکہ ہم خود ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں ہیں اور امریکہ کو فالو کرتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ نے امریکہ آپ کے ذہن میں ہو کیونکہ امریکہ اور رشیہ سپر پاور ہوا کرتی تھی یہ آپ کے پاس ہسٹری آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا محولو بلکن ایسا نہیں تھا سینٹ پیٹرس بگ کے اندر لوگ دوسر میں نے جب تجزیہ کیا اور ایک روسی سے میری بات تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہنسے جب جو ضرورت ہوتی ہنسنے کی تو ہنستے ہیں ضرورت ہوتی ہے مسکرانے کی تو ہم مسکراتے ہیں بجا ہم کیوں کریں تو مجھے لوجک بھی سمجھ میں بات ہی تھی ان کی تو یہ ایک تھا اور پھر خصوص جو ان کی نوجوانہ سال ہے وہ امریکی کلچر کے قریب ترین ہے وہ اس طرح کے گانے گاتی ہے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے اس طرح کے برینڈز یوز کرتی ہے جبکہ جو سینئر سیٹیزنز ہیں وہ ان میں اور امریکی شہریوں میں بہت بہت ڈیفرنس ہے اپنے ان کے روئیوں کا بھی اور ان کی چوائسز کا بھی کیونکہ وہ اس زمانے سے بلانگ کرتے ہیں جب کمیونزم ہوتا تھا تو یہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے روئیوں کے اندر جو ہے وہ کلچر کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے یہ چھڑی واری بات دیکھیں جی پاکستان کے اندر ویسے ہی عبادی بہت زیادہ ہے اور ہمارا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر ایک خاصہ یہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی یہ شخص جو آپ باہر جائے تو ان سے کہیں کہ کیا آپ نے فرق پایا امریکہ جانے میں یا یورپ میں اور پاکستان پاکستان میں یہ آرام ہے یہاں ملازمین بڑھے یہ کوئی ایسی عجیب سی بات نہیں یہ تقریباً آپ کو ہر دوسرا تیسری شخص کو جب اگر آپ کرے دیں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ یار باقی تو بڑا وہاں پہ لکجری ہے بڑا کچھ ہے لیکن جو ملازمین کا آرام یہاں ملتا ہے پاکستان میں یہ چیپ لے بھر ہے غربت ہے یہ بنیادی طور پہ اگر ایک طرح سے ایک نظری کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بھی غربت کا احتصال ہے یہ یہ احتصالی مائنڈ سیٹ ہے اور پھر ہمارا کلچر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم نے یہ بریٹش گورنمنٹ سے لیا اور بریٹیشرز وہ لوگ تھے جو کہ غلام بھی بنایا کرتے تھے اور پھر جس طرح سے وہ جس طرح سے وہ جو پاکو ہند کے لوگوں کے رہنے والوں کے ٹریٹ کرتے تھے ان سلیو کے طور پر تو وہ منٹیلٹی ہمارے جو حکمرانوں نے اڈاپٹ کر لی اور وہ اس کے بعد انہوں نے آگے گروہ نہیں کیا اب یہ اور بحیث ہے کہ وہ گروہ کیوں نہیں کیا جا سکا یا کیا وجہ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے یہ مختلف ہے لیکن اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا فورن ملیسٹر جو ہے بارش کے اندر اس کا ملازم یا اس کے سرکاری ملازم یا اس کا اسسٹنٹ جو ہے وہ اس کی چھری جو ہے جو ہے امریلہ جو ہے اس کو چھتری کو پکڑ لیتا ہے تو یہ یہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے اس پر تنقید کرنا میرے خیال سے ایک حد تک منافقت ہے اور یہ بات جب ہم اپنے کلچر کو اپنے چیزوں کو کنٹراسٹ کرتے ہیں دوسرے کے کلچر کے ساتھ تو ٹھیک ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انصاف کے اور عدل کے تقاضوں پر پوری اترتی دکھائے نہیں دیتی اور ہمیں اس تبدیلی کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی ایسا کام ہمارے فورن منسٹر نے کر دیا ہے جو کہ ہمارے کلچر کا پارٹ نہیں ہے یا ہمارے کلچر میں ایکسپٹیڈ نہیں ہے کتنے ایک لوگ ہیں جو کہ ملازمین کو افورڈ کر سکتے ہیں اور بارش ہونے کے اوپر اپنے ملازم کو کہتے ہوں کہ بھائی آپ تو گھر بیٹھئے آرام سے بیٹھئے چھدری مجھے پکڑا دیجئے یا میں سوانو خود رکھ لیتا ہوں اب یقین کیجئے آپ شاپنگ سینٹر بھی جاتے ہیں تو آپ اگر ایک چھوٹا سا ایک بیگ بھی آپ سوان کا خریدتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی تک وہ کوئی اسے شاپنگ سینٹر کا ملازم پہنچا کر ہے اب چاہتے آپ پوری طرح تندرست ہوتے ہیں اور اب لے جا سکتے ہوتے ہیں لیکن آپ کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے اور پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ فورن میسٹر پہ تنقید کرنا مناسب بات نہیں ہے یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ ہمیں معاشرتی طرح معاشرتی سطح کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آگے موف کرنا چاہیے امبروف کرنا چاہیے اچھی جو کلچرز کی اچھی جو دیگر کلچرز ہیں جو اچھی چیزیں ان کو چوز کر کے اڈاپٹ کرنے کوشش کرنے چاہیے یہاں تک تو بات درست ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھی لیجئے گا کہ ویسٹ کے اندر جو چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں بنیادی طور پر فرسٹ یوزر کے لیے کی جاتی ہیں مثلا انگر کی کوئی ایسا ایسی اجادات اس طرح اس چیز کو مند نظر رکھ کے نہیں کرتے کہ یہ جو اجاد ہے یہ وہاں کے ملازمین نے استعمال کرنی ہے اور عمرانے نہیں کرنی وہ انڈ یوزر کو مائنڈ میں رکھ کے کرتے ہیں آپ گاڑیاں دیکھ لیں گاڑیوں کا سب کنٹرول فرنٹ سیٹ پہ دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ ڈرائیور صاحب نے چلانی ہے پاکستان میں جا کر اور جو صاحب پیشے بیٹھیں گے پہ وہ ڈرائیور کو انسٹرکشن دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ پہلے سیکلوڈ ایشپورٹ پہ اتنے الیکٹرونکس جو ہیں ان کو کیسے اپریڈ کرنا ہے وہ ڈانٹ ڈبٹ کرتے رہتے ہیں وہ ڈرائیور بچارہ پورا ایک کورس اس کو کرنا پڑتا ہے اپنی محدود تعلیم کے باوجود ہاں کچھ ایسی وہاں پر بھی گاڑی ہیں جن لیموزین کہتے ہیں جو کہ ڈیزائن کی جاتی ہیں جو کہ شوفر ڈریون سے کہتے ہیں گاڑی ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں رولز رائس وغیرہ لیموزین وغیرہ ویسٹ میں امریکہ کے اندر بھی لیکن وہ گاڑیاں نہیں ہوتی یہاں پر تو جو فرس ڈیوزر گاڑیاں ہیں جو کہ انڈ ڈیوزر گاڑیاں ہیں ان کو بھی ہم شوفر ڈریون کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈرائیور یا ہمارے پاس کام کرنا والا طبقہ وہ ایزی اور چپ لی اویلیول ہے تو وہ لوگ بھی ہاں فورڈ کر لیتے ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتے اگر وہ وہی اسی انکم لیور پر وہ امریکہ میں ہوں کہ وہ وہاں پر ایک اپنا ذاتی ڈرائیور وغیرہ اپنی ہلپ کے لیے رکھ سکیں تو یہ بھی ایک یہاں پر شگوفے دیکھنے میں آیا کہ بہترین موبائل فون بھی اپنے اسسٹنس کو پکڑھا دیے گئے اور کہا کہ آپ فون ملائیے چبکہ وہ بچارے جنہوں نے فون ڈیزائن کیے وہ دن رات اس پہ اکریزی کرتے رہے کہ ہم کتنا آسان سے آسان سافٹ ویئر اور سسٹم لے کر آئیں تاکہ یوزر سمجھ سکے اور آسانی سے آپریٹ کر سکے لیکن انفورچنٹلی اور بہت سارے میں نے ایسے حضرات دیکھے ہیں جن کے پاس کئی کروڑوں کی گاڑیاں موجود ہیں لیکن وہ خود گاڑی نہیں چلاتے اور وہ گاڑی کا جو مزہ ہے وہ بیسکلی وہ ڈرائیور لے رہا ہوتا ہے اور بیچے بھی صرف وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا اس کو ڈرائیور کی فیل جو ہے وہ نہیں لے پاتے خیر یہ ایک اسی طرح میں جے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ہمارے ہمسائے ممالک ایکٹر ہیں سلمان خان انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی دوست بات کر رہا تھا جی کہ میرا جو اے سی سسٹم اتنا اچھا ہے کہ میں جب آ رہا ہوتا ہوں تم اس میں آنے سے پہلے ٹائمر سیٹ کر دیتا ہوں گاڑ گاڑی اتنی ٹیمپریچر سیٹ کر دیتا ہوں اور ہر چیز آٹومیٹیڈ ہے وہ کہتے ہیں تو سلمان خان نے اس سے کہا کہ میرے پاس اسے بھی اچھا سسٹم ہو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں کال ملاتا ہوں اور وہ ان کے غالباً شیئر ہوئے ملازم گیا اس طرح کوئی نام انہوں نے بتایا تھا میں اسے کہتا ہوں میں آ رہا ہوں اور کمرہ سیٹ کر دے تو ہر چیز جو ہے اپنی جگہ ٹھیک سیٹ تو یہ بیسیکلی کیونکہ بھارت اور پاکستان کے تقریباً حالات ملتے جلتے ہیں تو یہ مثال یہ واقعہ جو سنا تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا تو اسی طرح ہی پاکستان کے اندر بھی ہم جو ہے اس طرح کا کلچر موجود ہے بے شک اس میں امپروومنٹ کی انجائش ہے لیکن پھر یہ ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ہم چیزوں کو آٹومیٹ کرنا شروع کر دیں تو جو ہمارا اتنی زیادہ بے رزگاری ہے اس کا کیا ہوگا اس پہ لہتا بات کی جائے گی کہ اس کا کیا سولیوشن ہے ہمارے کلچر میں یہ جو تبدیلیاں کیسے لائے جا سکتی ہیں یہ ایکانومی کا سبجیکٹ ہے لیکن فیلہر شاہ محمود صاحب نے کوئی ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ان کے اوپر تنقید اتنی زیادہ تنقید بیجا ہے کلچرل امپروومنٹ کی گوزائش ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے حساب سے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بینیفیشل ہیں آج تک کیلئے اتنا ہی سید زیشان حیدر کو اجازت دیجئے خدا حافظ